بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ مکس سبسی کی بہت ہی مزدار ریسیپی شیئر کروں گا جھٹ بٹ بن جائے گا اور ٹیس اتنا مزدار بنے گا آپ چکن اور مٹن کو بھول جائیں گے آپ اس کو اسی طرح بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے آپ اس کو ضرور پسند کریں گے تو چلیے سب بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے 3 ٹیبل سپون آئل کے ایڈ کر لیں گے اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو بھاریک لمبا کٹ لے وہ بھی ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر پیاز ایڈ کرنے کے بعد اس کو لائٹ گولڈن کر لیں گے تو دوستو آج کی ہماری ریسیپی بہت ہی مزدار بنے والی ہے ریسیپی کو ضرور انٹر دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی اتوام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو یہاں پر ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون لہسین ادرا کا پیس اس کو لو فلم پر 2 سے 3 منٹ تک فرائی کر لیں گے تاکہ اس کی بھی سمیل نکل جائے تو دوستو سبزید تقریباً ہر گھر میں بنتی ہے لیکن آپ اس ریسیپی کو اسی طرح اگر ٹرائی کریں گے تو آپ ہمیشہ اس کو بنائیں گے اور اس کو بہت پسند کریں گے تو یہاں پر لہسین ادرا کی میں نے ایک سے دو منٹ تک اسی طرح اس کو بنائی کر لی ہے اور اس کی سمیل بھی خادم ہو گئی ہے تو یہاں پر کچھ مسالے ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ کا ایڈ کر لیں گے 1 ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے نمک آپ حسویزہ کا اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق 1 ٹی سپون حلدی پورٹر کا ایڈ کر لیں گے 2 ٹی سپون دھنیا پورٹر کا فریشلی اس کو کوٹ لیں اس کی بہت اچھی خوشبو آئے گی اس کو ایڈ کر لیں اور 7 میں 1 ٹی سپون بھرکے کسوری میتھی کا اچھی برینڈ کی خوشبو والی کسوری میتھی میں نے ایڈ کی اور اس کی بہت پیاری یہاں پر خوشبو آنے والی ہے تو یہاں پر ان مسالوں کو پیاز کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں گے لو فلی پر 2 سے 3 منٹ سے اس کی بنائی کریں گے 2 ٹی سپون پانی بھی ایڈ کر لیں گے اور اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے تاکہ مسالہ ہمارا چیتہیں تیار ہو جائے تو یہاں پر مسالے کے ہم نے بھنائی کر لیا ہے اس میں تین میڈیم سائز کے ٹیماتر اس کو بھری کٹ کر اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر کے ایک منٹ تک کوک کریں گے اس کے بعد اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ تک لوگ فلیم پر کوک کریں گے تاکہ جو ہمارے ٹیماتر اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں اور مسالہ اچھی طرح بن جائیں تو یہاں پر ٹیماتر ہمارے گل گئیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالے کے دو سے تیمی نٹ تک اچھی طرح بنائی کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو یہاں پر سبزیاں ایڈ کرنے سے پہلے مسالے کے اچھی طرح بنائی کر لیں گے تاکہ چھوڑا سا ہم نے پانی ڈالے اس سے سارے مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں ان کے اچھی طرح بنائی ہو جائیں اور اس کے بعد سبزیاں ایڈ کریں گے تو آج کی مکس سبزی کی ریسی پی کے لیے یہاں پر میں نے گاجر کو لیا گاجر آپ چھوٹے سائز میں اس طرح کٹ لیں اور ساتھ میں ایک میڈیم سائز کا آلو اس کو بھی اس طرح کیوز میں کٹ لیں اس کے لئے آپ پھول گو بھی اور بند گو بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے تو باقی سبزیاں بعد میں ایڈ کریں گے یہاں پر یہ چاروں سبزیاں ایڈ کرنے کے بعد اس کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ تک اس کو بھنائی کریں گے تین سے چار منٹ تک اس کی مسالے کے ساتھ بھنائی کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں کور کر کے دس سے پندرہ منٹ اس کو لو ٹو میڈیم فلم پر کوک کریں گے تاکہ جو ہماری سبزیاں اچھی طرح ٹینڈر ہو جائیں تو سبزیاں ہماری ٹینڈر ہو گئیں یہاں پر ابلے ہو مٹر ایڈ کریں اگر آپ کے پاس فریش مٹر ہے تو آپ شروع میں اس کو ایڈ کر لیں باقی سبزیوں کے ساتھ ساتھ میں بری کٹی شمیلہ میٹر ایڈ کر دیں گے شمیلہ میٹر بھی جلدی ٹینڈر ہو جاتی ہے اس لیے دونوں چیزیں میں نے بار میں ایڈ کی ہے اس کو مکس کریں گے تین سے چار منٹ تک اسی طرح کور کر لیں گے تو یہاں پر ایڈ کریں گے بری کٹی سبز مرچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر کا اور بری کٹھا ہوس سبز دھنیا تو یہ تینوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد تو یہاں پر سبز میٹر چیٹ کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد ایک میٹر تک اس کی بھنائی کر لیں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی مزدار ہماری مکس سبزیاں نے بہت ہی آسانی سے بتا لی یہ بہت ہی پیارا ٹیسٹ بنتا ہے ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا امید آج کی ریسی بھی آپ پسانے کے ملتے ہیں اللہ حافظ